دوستو میرے نام انراغ اگروال ہے اور میں پچھلے قریب اٹھارہ سالوں سے انیس سالوں سے آپ لوگوں کو ٹرینگ دے رہا ہوں کہ کیسے اپنے بزنس کو اپنے امپروف کرنا ہے اور کیسے آپ کو مجھ پڑا کے لوگوں کو اڈریس کرنا ہے سمبودھن کرنا ہے ہندی انگلیش کندر ان کورسز کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کیون نمبر پر آپ ضرور کال کرنا اور آج کا ہمارا وشح ہے کہ کیسے آپ اپنے بینک سے اپنے بینک سے اگر آپ کے باقرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس پیسے پڑا ہوتا ہے آپ لاکھوں روپے اپنے بینک سے کما سکتے ہو جی ہاں یہ پاسیبل ہے اور میں کماتا ہوں بہت سارے میرے سٹوئنٹ ہیں جو کہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں میں نے آپ کو کہا کرنٹ اکاؤنٹ یس کرنٹ اکاؤنٹ سے آپ لاکھوں کما سکتے ہو اگر آپ تھوڑی سی سمجھ داری کریں گے چلی اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے آپ اپنے بینک سے current account سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کا bank جو ہے وہ ہونا کہاں چاہیے دیکھیں bank کا آپ کے گھر یا office کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کا business تھوڑا چھوٹا ہے تو آپ اپنے گھر کے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا دھندا جو ہے business جو ہے وہ بڑا ہے تو آپ کا bank job کے office کے ہی پاس میں ہونا چاہیے بہت زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے میں مانتا ہوں آج کل سب کچھ digitalize ہو چکا ہے bank میں جانے کی مالک کو ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ کے employees کو ہی جانا چاہیے لیکن تب بھی bank جو ہے آپ کے office کے پاس ہو وہ زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے کونسا bank چوز کرنا ہے کیا وہ nationalize ہونا چاہیے یا وہ private ہونا چاہیے international bank ہونا چاہیے آپ کے nationalize bankوں میں بہت سارے bank ہیں آپ کا camera bank ہے SBI bank ہے UCO bank ہے پنجاب national bank ہے ایسے کر کے لنبے سے بہت سائی list آجاتی آپ کے ساتھ پاس آپ کے private bank میں آتا ہے آپ کا access bank ہے HSBC bank ہے IDBI bank ہے آپ کا ICIC bank ہے COTEK مہندرہ bank ہے ایسے کر کے بہت سارے آپ کے privatized bank ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے international bank جس میں آتا ہے آپ کا HSBC ہے CD bank ہے سٹینڈ چارٹ bank ہے امریکن ایکس پیس ہے ایسے کر کے لنبی سے list international banks کی بھی ہے آپ کو decide کرنا ہے آپ کو کونسے bank کے اندر اپنا کھاتا کھولنا ہے اب ہم لوگ debate کرتے ہیں کہ کونسا bank آپ کے لئے ٹھیک رہے گا کیا آپ کے nationalized bank یا آپ کے پاس private bank یا international bank سب سے پہلے ہم لوگ nationalized bank کو لیتے ہیں nationalized bank میں bank کو بہت سارے ہیں لیکن nationalized bank میں جو مجھے لگتا ہے جو اس سمیں اچھے جا رہے ہیں ان میں ہاں no doubt SBI بہت اچھا کر رہا ہے SBI کے پاس بہت سارے verticals ہیں بہت سارے سب کچھ ان کا in house ہے کچھ بھی ان کا outsource نہیں ہے یہ ایک سب سے بڑا point ہے SBI bank کے لئے سب کچھ ہے ان کے پاس سارے سارے verticals ہیں کوئی بیچیز انہوں نے بھار سے نہیں لے رکھی ہے technologically یہ لوگ بہت upgraded ہیں لیکن ابھی بھی چھوڑے چھوڑے کاموں کے لئے اگر آپ کو check deposit کرنا ہے آپ کو dd بنوانا ہے آپ کو cash deposit کرنا ہے cash withdraw کرنا ہے تو SBI میں کیونکہ manpower کم ہے اس لئے SBI میں time لگتا ہے SBI کے لابا آپ nationalized bank میں آپ camera bank لیں سکتے ہیں camera bank اپنا آپ کو بردست update کر رہا ہے دیکھئے bank وہ ہونا چاہیے جو کی digitally اپنا آپ کو بہت زیادہ upgrade کر چکا ہو آپ کو as a owner میں نے آپ کو کہہ کے چکا ہوں آپ کو as a owner bank میں نہیں جانا ہے bank میں جانا جو ہے وہ bank کے لئے بھی expensive اور آپ کے لئے time کا wastage بھی ہے آج کل سب کچھ میں کہتا ہوں سب کچھ آپ کے mobile سے ہوتا ہے سب کچھ آپ کو mobile سے کرنا سیکھنا ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ گلتی کر رہے ہیں mobile کے اندر آپ کے لاکھوں کرو روپے آپ lane 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 کر سکتے ہو it's all safe میں بھی آتا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کا mobile banking safe ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو بات کرنا تھا کہ nationalized bank کہاں کہاں پر ٹھیک ہے تو nationalized bankوں میں میں جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے کہ services کو لے کے یہ لوگ ہمیشہ پور تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے SBI کی صرف ایک سب سے بڑی جو drawback ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بات manpower کم ہے اور ان کے آپ ابھی بھی اگر آپ کوئی کام manually کرانا چاہتے ہیں تو بہت time لگتا ہے technologically یہ لوگ بہت advanced ہیں ٹھیک ہے لیکن SBI سے جو میں نے آپ کو بات کر رہی تھی کہ آپ لاکھوں کما سکتے آپ نہیں کما سکتے چلی اب ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے privatized bank میں privatized bank میں جو سب سے اچھے bank جا رہے ہیں ان میں access bank ہے آپ کا agence pc bank ہے icc bank ہے آپ کا kotech mehindra bank ہے private bankوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ technology جو ہے وہ change ہو چکی ہے وہ جو nationalized bankوں میں ابھی تک وہ passbook وہ cash کے entry وہ cash deposit وہ withdrawals وہ بہت زیادہ ہے جبکہ جتنے بھی private bank ہیں ان میں passbook اور یہ cash deposit cash withdrawal یہ بہت کم ہو چکا ہے تو یہ اپنا آپ کو technologically بہت advance کر چکے ہیں اچھا nationalized bank کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ان کی branches حد پار ہیں حد پار ہیں ان کی branches آپ کو town میں مل جائیں گے آپ کو metropolitan cities میں مل جائیں گے آپ کو چھوڑے town میں مل جائیں گے آپ کو چھوڑے چھوڑے قصبوں میں گاؤں میں آپ کو ان کی branches مل جائیں گی یہ ان کا فائدہ ہے اچھا جیسے وہ آپ کے international bank ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا city bank ہے international bank ہے HSBC bank ہے یہ جو bank ہے یہ ہمیشہ elite class سے کام کرتے ہیں جن کے پاس کم سے کم 10 15 20 50 لاگ 1 کروڑ 2 کروڑ ان کے پاس ڈپالج ہوتا ہے ان بینکوں سے کام کرنے کا فائدہ ہے اگر آپ import میں export میں بہت زیادہ ہو اگر آپ کا international business بہت زیادہ ہے باقی country پہ کام آپ کا ہے یا آپ کو بہت اچھی آپ class پہ اٹھتے بیٹھتے ہو بہت اچھا آپ کا دھندہ ہے تو ان بینکوں سے کام کرنے پر آپ کو فسریز زیادہ چھینیتے ہیں international bankوں سے کام کر کے اور بہت سارے فائدہ ہیں ایک ان کا staff highly professional ہوتا ہے ان سے کوئی بھی بات اگر آپ communicate کرتے ہیں وہ کام بہت جلدی ہوتا ہے اور number two یہ technologically بہت advance ہوتے ہیں بہت زبردست advance ہوتے ہیں internet banking ہو mobile banking ہو آپ کی آنے کی phone banking ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی کام کرانا بہت آرام سے گھر میں بیٹھ کر رات کے بارہ بجے اپنے اپنے office سے بیٹھ کر کے آپ کو جانے کی زود نہیں پڑتے اور اسی کان سے international banks کی جو branches ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں وہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ وہاں پہنچیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے رام سے office سے بیٹھ کر کے لاکھوں کروڑ روپے کے دھندے آپ کر سکو internet سے mobile سے تو technologically بہت advance ہے اگر آپ کا دھندہ اچھا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کو بہت ساری facilities آپ کو مل سکتی ہیں بہت سارے verticals ان کے اپنے ہوتے ہیں آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہے کہ یہ bank جو ہے actually میں دراصل یہ لوگ کماتے کیسے ہیں majorly یہ لوگ تین جگہ سے کماتے ہیں سب سے پہلے جو بھی آپ اپنا پیسہ ان کو deposit کرتے ہو آپ کو یہ interest دیتے ہیں 3% 4% 5% 6% 7% تک maximum یہ دیتے ہیں آپ کو پیسہ اور یہ پیسہ یہ لوگ باقی اور bankوں کو یا اور institutions کو یہ لوگ ادھار میں دیتے ہیں لون پہ دیتے ہیں جہاں سے یہ لوگ 8% 9 10 11 12 13 14 کئی باری تو 18% تک اور credit card میں اگر آپ ایمائی لگواتے ہیں تو آپ کے 24% 36% تک یہ آپ huge اسی پیسے کو یہ لوگ آپ کو ادھار دیکھیں وہاں سے یہ لوگ interest میں کماتے ہیں تو پہلا تو ہو گیا یہاں سے number two وہ ساری ساری fees جو ہے اگر آپ ATM سے bidrog کرتے ہو آپ پیسہ deposit کرتے ہو کیا آپ جانتے ہو آپ جو پیسہ deposit کرتے ہیں کیا آپ نے terms and condition پڑی ہیں آپ کو ہمیشہ terms and condition پڑنی چاہئے کیونکہ ان بینکوں کی دوسری سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے وہ پیسہ جو آپ لوگ deposit کرتے ہو جو limit انہوں نے باندھ کے رکھی ہے چارجز ہوتے تو ان کے ترہ ترہ چارجز ہوتے ہیں تو یہ لگ دوسرا میجر جو سورس ہے فیز کے طریقے سے تو آپ بینکوں کو سیلیکٹ کرتے ہو یہ کیا رکھنا ہے کہ جو چیز آپ سب سے دا کرتے ہو اس کی فیز آپ کو یو جی نہیں لگے یا لگے تو کم سے کم لگے اس کے بارے میں جب بھی آپ کوئی بینک لیتے ہو تو اس کے سارے دا کم کو دھنگ سے پڑھو ایک دو شیٹز ہوتی ہیں چارجز کی ایک دو شیٹ کو اچھے دھنگ سے پڑھو آپ نے وہی والے چارجز جو آپ سکتے ہیں وہ ساری ٹرانسکشن جو آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں اس کے بارے چارجز یا تو نہ ہو تو کم سے کم ہو اچھا اور تیسری جگہ جو یہ لوگ کماتے ہیں یہ بینک وہ کرتے ہیں یہ لوگ کماتے ہیں سٹاک ایکشینج سے یعنی سٹاک میں سیکیورٹیز میں آپ کا پیسہ انویسٹ کروا کے وہاں سے فیز سے اپنی کمیشن سے یہ لوگ وہاں سے کماتے ہیں تو جب بھی آپ سٹاک میں بھی اگر آپ انویسٹ کرتے ہو شیئرز میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہو تو پورا دیکھیں کہ آپ کمیشن کم سے کم ہونی چاہیے کمیشن انٹر ڈے کرتے ہو یا انٹر ڈے کرتے ہو تو ان کی کمیشن ہوتی ہے تو ان کی کمیشن جو انٹر ڈے اور ساتھ میں جو ان کے چارز ہوتے وہ نر کے برابر ہونے چاہیے سب بینکوں کا اپنا ہے جتنا زیادہ آپ ٹرانسکشن کروگے اتنے ہی فیز آپ کی کم لگے گی آپ کو سب کے ریٹ پتا ہونے چاہیے سب بینکوں کے ریٹ پتا کیجئے اس کے بعد جا کے آپ کو انٹر ڈے کرنا چاہیے چلیے اب میں آپ پیسے کو بنانا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے مطلب کی بات ہے آپ سنیے گا آپ کو دیکھیں آپ کا پیسہ جو ہے جو بینک کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ انٹرس ملنا چاہیے اسی رنگ سے اگر آپ لون لینے جاتے ہو تو اس کے اوپر کم سے کم انٹرس دینا ہے اگر آپ کا کار لون ہے ہوم لون یہ سب سی ہے تو آپ نے نیگوشیٹ ضرور کرنا ہے اچھا اب ہم لوگ آتے ہیں آپ کے جو پیسہ آپ ڈیپوزٹ کرتے ہو کیا آپ جانتے ہیں ایوزلی آپ کے سیوی اکاؤنٹ میں آپ کو سب کے سب نیشنلائز بینک ہیں جو پیویٹ بینک ہیں یا انٹرنیشنل بینک بینک دیپوزٹ جو ہے سیوی اکاؤنٹ میں ایک لاکھ سے اوپر جاتا ہے تو آپ کو انٹرس ملتا ہے 6% کا یہ کوئی اور بینک نہیں دیتا پھر اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوں تو کیا آپ جانتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کا جتنا بھی پیسہ 50,000 کے اباب ڈیپوزٹ کوٹنگ مہندرہ بینک یہ اسٹیبلش ہوا تھا 2003 میں اس کو لائسنس ملا ہے 15 سالوں میں ان کی 1400 برانچ سوچ کی مجھے کوئی کمیشن نے ملے والی اس بینک سے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ بینک ہے جو آپ پیسہ اپنے آپ وہاں سے ہٹ کر کے آپ کے ایو ڈی سے اٹھا کر کے ایک آ جائے گا اور جیسی وہ آپ کے ایو دی سے کٹ کر کے مہینے جتنے سال کا وہ پیسہ پر دیپوزٹ ہوگا آپ کو پر interest ملے گا اور یہ interest کے اوپر دو فیدے ہیں پیسہ وہاں سے نکالتے ہو تو ایک پسند کا ٹھتا ہے اور آپ کو مہیندرہ بینک ہے یہ 6.6 بھی دیتا ہے اور 6.6 کے اندر آپ ہیں لائف انشورنس ہے ان کے پاس term ڈیپوزٹ ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے سارے ورٹیکل ان کے اپنے ہیں یہ آوٹ سورس ان لوگوں نے نہیں کر رکھا تو جس بھی بینک کے اندر ورٹیکل جتنی سوویدھائیں ان کی اپنی ہوتی ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے جو انڈیو سرنی پڑھا رہتا ہے میں ہر سال لاکھ روپے سرف انٹرس کے کرنٹ ایکاونٹ سے کماتا ہوں اور آپ کماتا سکتے ہیں اگر آپ پیسہ ہوتا ہے اور آپ کرنٹ ایکاونٹ ہے تو آپ کو بینک کو رکھنا ہے سمجھ داری سے جس جگہ پہ جس چیز بھی آپ ڈیل کرتے ہو اس کے اگر آپ لو لیتے ہو تو آپ کا انٹرس کم سے کم ہو چاہیے یہ سب باتیں آپ کو پتا ہوں اس سے آپ بینک سے پیدا اٹھا سکتے ہو اور چاہیں سمارٹ لی کام کرے تو آپ لاکھوں کما بھی سکتے ہو تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سمارٹ کام کرے بیسنس کورس یا جائیں کرنا چاہتے تو اپنے میری ویڈیو سا چاہیے تو نیچے جو سبسکرائب بٹن ہے اس کو ضرور کلک کیجئے گا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے بلاک کلر کا اس کو ہٹ کرنا مت بھول اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے جو لائک بٹن اس کو ضرور آپ کیجئے ہٹ اور ساتھ میں اس کو آپ شیئر کر سکتے اپنے بیوپاری دوستوں کے ساتھ میں اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں با بائی شبا خیر بی سنگ یا گوڈ نائٹ